انہوں نے ایک سوال کے اندر حلالہ کا ذکر کیا ہے تو کیا یہ حلالہ اسلامی نکتہ نظر میں جائز ہے؟ حلالہ کے بارے میں ایک بات سمجھیں کہ حلالہ کوئی قرآن کا حکم نہیں ہے اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے کوئی شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا اب یہ حلالہ کراؤ پہلے میں آپ کو حلالہ کیا ہے یہ بتاتا ہوں پھر حلالے کا طرز بتاتا ہوں جو قرآن کریم اختیار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا کہ سنو اگر خامد نے تیسری طلاق مغلظہ دے دی کیونکہ اطلاق عمرتان دو طلاق پہلے گزر گئی ہیں جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو یہ بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہے ختم ہو گیا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا رب نے ایک صورت بیان کی ہے حکم اور آرڈر نہیں ہے عمر نہیں ہے ایک صورت بیان کی ہے کہ اگر اس بیوی کا کہیں اور نکاح ہو گیا عدد گزرنے کے بعد اور پھر خدا نہ خاصتا وہاں سے طلاق ہو گئی تو عدد گزرنے کے بعد یہ پہلے خامد کے پاس آسکتی ہے یہ صورت ہے آج کل لوگوں نے حلالہ سمجھ لیا ہے ہاں جی میری بیوی کو طلاق ہو گیا تو اس سے نکاح کر لے جی پانچ سو پکڑ صبح میری بیوی کو فارق کر دینا آج یہ اتیس المستار قرائے پہ لیے ہوا جنور ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس سے سو فیضت محفوظ رہی یہ حلالے نہیں ہیں اس طرح کے آج کل حرامیں شروع ہو گئے ہیں اللہ پاک ان حراموں سے محفوظ فرمائے مولانا صاحب نے بڑی جرت کا مظہرہ کیا ہے اور پہلے انہوں نے اس طریقے کار کا ذکر کیا ہے جو صحیح اور شریح طریقہ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان شریح مراحل کو تیہ کرتے ہوئے شریح تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب کوئی عورت اپنے پہلے خامن سے نکاح کرتی ہے تو اس نکاح کو اس مروجہ حلالے کے ساتھ تشبیح دینا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصنع احمد کی حدیث سکس نائن نائن سکس کہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحللہ والمحللنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانت کرتے ہیں حلالہ کرنے والے پر اور کرانے والے پر تو یہ جو مروجہ حلالہ ہے یہ خاص خاص طرم اور خاص اسطلاح ہے کوئی ایسی ٹرم یا اسطلاح یا کوئی ایسا شریع طریقہ کار نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترم استعمال کی ہو تو اس بنیاد پہ اس شریع نکاح کو جو طلاقوں کے بعد کسی مرد سے نکاح ہونے کے بعد جس میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ ایک رات یا دو رات رکھنے کے بعد آپ طلاق دے دیں گے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بائی چانس اگر طلاق ہو جاتی ہے اور پھر اس عورت کا پہلے خامن کی طرف رجوع ہوتا ہے پہلے خامن جس نے تین طلاقیں دے دی تھی اس کے ساتھ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو عرف عام میں بھی اور نہ ہی شرع عام میں اس کو حلالہ کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ حلالہ وہ طرف اور استعلاح ہے جو اس حرام کام کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے آپ اس کو حرامہ کہیں یا حلالہ کہیں معنی ایک ہی ہے کہ اس پہ اللہ تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کر رکھی ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب کوئی مرد اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس کے اندر طلاق 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 کہ کے فارق کر دیتا ہے اور وہ کسی عالم کے پاس آتے ہیں تو وہ حلالہ کا فتوہ جاری کرتا ہے جس کی مفتی صاحب نے خود مضمت کی ہے ہم ان کو دعا دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی سبان سے اور حق بیان کروائے اور ان کو توفیق دے کہ یہ حق بیان کرتے رہیں اور لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے اللہ تعالی توفیق دے